اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا حق دار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس آدمی نے عرض کیا پھر کس کا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا اس نے پھر عرض کیا پھر کس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا اس نے عرض کیا پھر کس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرے باپ کا اور قطعبہ ہی کی روایت میں ہے میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے کا ذکر ہے اور اس میں انناس یعنی لوگوں کا ذکر نہیں ہے ابو قریب محمد بن علا حمدانی ابن فضیل عمارہ بن قعقاء ابی زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا کون حق دار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں پھر تیری ماں پھر تیری ماں پھر تیرے باپ کا پھر جو تیرے قریب ہو پھر جو تیرے قریب ہو ابو بکر بن ابی شعباہ شریک عمارہ ابن شبرماہ ابی زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا پھر جریر کی حدیث کی طرح حدیث ذکر کی اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ تیرے باپ کی خسم تجھے آگاہ کر دیا جائے گا محمد بن حاتم شباباہ محمد بن طلحاہ احمد بن قراش حبان وہیب ابن شبرماہ سے ان سندوں کے ساتھ روایت ہے وہیب کی روایت میں ہے کہ کون نیکی کا حق دار ہے اور محمد بن طلحاہ کی روایت میں ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ کون میرے اچھے سلوک کا زیادہ حق دار ہے پھر جریر کی حدیث کی طرح حدیث ذکر کی ابو بکر بن ابی شیباباہ زہیر بن حرب وقیع صفیان حبیب محمد بن مسنہ یحیہ ابن سعید قطان شعباہ حبیب ابی عباس حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کی خدمت میں رہ تیرے لیے یہی جہاد ہے عبید اللہ بن معاز شعباہ حبیب ابو عباس حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا پھر آگے مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی ابو قریب ابن بشر مسعر محمد بن حاتم معاویاہ امرو ابی اسحاق قاسم بن زاکاریہ حسین بن علی حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہو سے ان سندوں کے ساتھ مذکورہ حدیث مبارکاہ کی طرح روایت نکل کی گئی ہے شعید بن منصور عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس یزید بن ابی حبیب امہ سلیم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا میں حجرت اور جہاد کی آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے اس کا عجر چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے اس نے عرض کیا جی ہاں بلکہ دونوں زندہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کیا تم اللہ سے اس کا عجر چاہتے ہو اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اپنے والدین کی طرف جا اور ان دونوں سے اچھا سلوک کر شیبان بن فروغ سلمان بن مغیراہ حمید بن حلال عبی رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جریج اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے کہ ان کی ماں آ گئی حمید کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس طرح صفت بیان کی جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ جریج اس وقت نماز پڑ رہے تھے ابن جریج نے کہا اے اللہ ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے پھر ابن جریج نے نماز کو اختیار کیا پھر ان کی ماں نے کہا اے اللہ یہ جریج میرا بیٹا ہے میں اس سے بات کرتی ہوں تو یہ میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیتا ہے اے اللہ ابن جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ بدکار عورتوں کا موہ نہ دیکھ لے آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا اگر جریج کی ماں اس پر یہ دعا کرتی کہ وہ فتنہ ہمیں پڑ جائے تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا بھیڑوں کا ایک چرواہ تھا جو جریج کے عبادت خانہ ہمیں ٹھہرتا تھا ایک ایک دن گاؤں سے ایک عورت نکلی تو اس چرواہے نے اس عورت کے ساتھ برا کام کیا تو وہ عورت حاملہ ہو گئی جس کے نتیجہ ہمیں اس عورت کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی تو اس عورت سے پوچھا گیا کہ یہ لڑکا کہاں سے لائی ہے عبادت خانہ ہمیں جو رہتا ہے یہ اس کا لڑکا ہے یہ سنتے ہی اس گاؤں کے لوگ پھاورے لے کر آئے اور انہیں جریج کو آواز دی وہ نماز میں تھے انہوں نے کوئی بات نہ کی تو لوگوں نے اس کا عبادت خانہ گرانا شروع کر دیا جب جریج نے یہ ماجرہ دیکھا تو وہ اترا لوگوں نے اس سے کہا کہ اس عورت سے پوچھ یہ کیا کہتی ہے جریج ہنسا اور پھر اس نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس نے کہا تیرا باپ کون ہے اس بچے نے کہا میرا باپ بھیڑوں کا چرواہ ہے جب لوگوں نے اس بچے کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کا جتنا عبادت خانہ گرایا ہے ہم اس کے بدلے میں سونے اور چاندی کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں جریج نے کہا نہیں بلکہ تم اسے پہلے کی طرح مٹی ہی کا بنا دو اور پھر ابن جریج اوپر چلے گئے زہیر بن حرب یزید بن حارون جریر ابن حازم محمد بن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنگھوڑے میں سوائے تین بچوں کے اور کسی نے کلام نہیں کیا حضرت عیسی بن مریم اور صاحب جریج اور جریج ایک عبادت گزار آدمی تھا اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ نماز پڑھتا تھا جریج کی ماں آئی اور وہ نماز میں تھا اس کی ماں نے کہا اے جریج جریج نے اپنے دل میں کہا اے میرے پروردگار ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری نماز ہے پھر وہ نماز کی طرف متوجہ رہا اور اس کی ماں واپس چلی گئی پھر اگلے دن آئی تو وہ نماز چہراح نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے موت نہ دینا بنی اسرائیل کے لوگ جریج اور اس کی عبادت کا بڑا تذکراح کرتے تھے بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی خوبصورت تھی وہ کہنے لگی کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں جریج کو فتنے میں مبتلا کر دوں وہ عورت جریج کی طرف گئی لیکن جریج نے اس عورت کی طرف توجہ نہ کی ایک چرواہہ جریج کے عبادت خانے میں رہتا تھا اس عورت نے اس چرواہے کو اپنی طرف بلایا اس چرواہے نے اس عورت سے اپنی خواہش پوری کی جس سے وہ عورت حاملہ ہو گئی تو جب اس عورت کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تو اس نے کہا یہ جریج کا لڑکا ہے یہ سن کر لوگ آئے اور انہوں نے جریج کو اس کے عبادت خانہ سے نکالا اور اس کے عبادت خانہ کو گرا دیا اور لوگوں نے جریج کو مارنا شروع کر دیا جریج نے کہا تم لوگ یہ سب کچھ کس وجہ سے کر رہے ہو لوگوں نے جریج سے کہا تُو تُو اس عورت سے بد کاری کی ہے اور تُجھ سے لڑکا پیدا ہوا ہے جریج نے کہا وہ بچہ کہا ہے تو لوگ اس بچے کو لے کر آئے جریج نے کہا مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں جریج نے نماز پڑھی پھر وہ نماز سے فارغ ہو کر اس بچے کے پاس آیا اور اس بچے کے پیٹ میں انگلی رکھ کر کہا اے لڑکے تیرا باپ کون ہے اس لڑکے نے کہا فولان چرواہا پھر لوگ جریج کی طرف متوجہ ہوئے اس کو بوسا دینے لگے اور اسے چھونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے سونے عبادت خانہ بنا دیتے ہیں جریج نے کہا نہیں بلکہ تم اسے اسی طرح مٹی کا بنا دو پھر لوگوں نے اسی طرح بنا دیا اور تیسرا وہ بچہ کہ جس نے پنگھوڑے میں بات کی اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا تو ایک آدمی ایک اندہ سواری پر بہترین لباس پہنے ہوئے وہاں سے گزرا تو اس بچے کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے پھر وہ بچہ دودھ چھوڑ کر اس سوار کی طرف مڑا اور اسے دیکھتا رہا پھر وہ بچہ کہنے لگا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا پھر وہ بچہ پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا راوی کہتے ہیں گویا کہ میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقایت بیان کر رہے ہیں اس کے دودھ پینے کو اپنی شہادت کی انگلی اپنے موہ میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو چوسنا شروع کر دیا راوی کہتے ہیں پھر وہ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جسے لوگ مارتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے اور وہ کہتی ہے حسب اللہ ونعم الوکیل میرے لئے اللہ ہی کافی ہے اور بہتر کارساز ہے تو اس بچے کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا تو اس بچے نے دودھ پینا چھوڑ کر اس باندی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے پس اس موقع پر ماں اور بیٹے کے درمیان ایک مقال ایک ہوا ماں نے کہا اے سر مڈے ایک خوبصورت شکل والا آدمی گزرا تو میں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے تو نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا اور لوگ اس باندی کے پاس سے گزرے تو لوگ اسے مارتے ہوئے کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے تو میں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا تو نے کہا اے اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دے بچے نے کہا بے شک وہ آدمی ظالم تھا تو میں نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا اور یہ عورت جسے لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا اور تو نے چوری کی ہے حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی میں نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے شیبان بن فروخ ابو عواناہ سہیل حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک خاک آلود ہو گئی پھر ناک خاک آلود ہو گئی پھر ناک خاک آلود ہو گئی عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون آدمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھا پے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا زہیر بن حرب جریر سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک خاک آلود ہو گئی پھر ناک خاک آلود ہو گئی پھر ناک خاک آلود ہو گئی عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون آدمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے پھر جنت میں داخل نہ ہوا ابو بکر بن ابی شہباح خالد بن مغلد سلیمان بن بلال سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو گئی پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی سہیل ابو مکرمہ مکرمہ کے راستے میں ان سے ملا حضرت عبداللہ نے اس دیہاتی پر سلام کیا اور اسے اپنے گدھے پر سوار کر لیا جس پر وہ سوار تھے اور اسے عمامہ عطا کیا جو ان کے اپنے سر پر تھا حضرت ابن دینار نے کہا ہم نے ان سے کہا اللہ آپ کو بہتر بدلا عطا فرمائے وہ دیہاتی لوگ ہیں جو تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا اس دیہاتی کا باپ حضرت عمر بن خطاب کا دوست تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں بیٹے کی نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ابو ابو توہر عبداللہ بن وحب حیوہ بن شریح ابن حاد عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے حسن بن علی حلوانی یا عقوب بن ابراہیم بن سعد ابی لیس سعد یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن حاد عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے تو اپنے گدھے کو آسانی کے لیے ساتھ رکھتے تھے جب اونٹ کی سواری سے اکتا جاتے تو گدھے پر سوار ہو جاتے اور اپنے سر پر امام باندھتے تھے ایک دن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسی گدھے پر سوار تھے اس کے پاس سے ایک دیہاتی آدمی گزرا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی سے فرمایا کیا تو فلا بن فلا کا بیٹا نہیں ہے اس نے عرض کیا کیوں نہیں آپ نے اس دیہاتی کو اپنا گدھا دے دیا اور اسے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا اور اسے امامہ دے کر کر فرما کہ اسے اپنے سر پر باندھ لے تو آپ سے آپ کے بعض ساتھیوں نے کہا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے آپ نے اس دیہاتی آدمی کو گدھا عطا کر دیا حالانکہ آپ نے اسے اپنی سہولت کے لیے رکھا ہوا تھا اور امامہ جسے آپ اپنے سر پر باندھتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور اس دیہاتی کا باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا محمد بن حاتم بن میمون ابن مہدی معاویہ ابن سوالح عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر حضرت نواس بن سمعان انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تو اس پر لوگوں کو مطلع ہونے کو نا پسند کرے حارون بن سعید علی عبداللہ بن وحب معاویہ بن صالح عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر حضرت نواس رضی اللہ تعالی عنہ بن سمعان سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منور میں ایک سال تک ٹھہرا رہا اور مجھے سوائے ایک مسئلہ کے کسی بات نے ہجرت سے نہیں روکا تھا ہم میں سے جب کوئی ہجرت کرتا تو وہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرتا تھا تو میں نے آپ صل اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹ کے اور تو اس پر لوگوں کے مطلع ہونے کو نا پسند کرے قطیباہ بن سعید ابن جمیل بن طریف بن عبداللہ سقفی محمد بن عباد حاتم ابن اسماعیل معاویاہ ابن ابی مزرد مولا بنی حاشم ابو حباب سعید بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا یہاں تک کہ جب ان سے فارغ ہوئے تو رشتہ داری نے کھڑے ہو کر عرض کیا یہ رشتہ توڑنے سے پناہ مانگنے والے کا مقام ہے اللہ نے فرمایا جی ہاں کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے ملانے والوں کے ساتھ مل جاؤں اور تجھے توڑنے والے سے میں دور ہو جاؤں رشتہ داری نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ تعالی نے فرمایا یہ تیرے لئے ایسا ہی فیصلہ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو ان آیات کریمہ کی تلاوت کرو رسول فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدو فی الارض وتقطعو ارحام اولئیک اللذین لعنهم اللہ فأسمهم وعما ابسارهم افالا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالوہ تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت دی جائے تو تم زمین میں فساد پھلاو اور اپنی رشتہ داری کو توڑ ڈالو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے لعنت کی ہے پس ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تو وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں ابو بکر بن ابی شہباح زہیر بن حرب ابی بکر وقیع معاویہ بن ابی مزرد یزید بن رومان عرواہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا اور جس نے مجھے توڑا اللہ اس سے دور ہوگا زہیر بن حرب ابن ابی عمر سفیان زہری محمد بن جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا حضرت سفیان نے کہا یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا عبداللہ بن محمد بن اسماء زباعی جویری مالک زہری محمد بن حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا محمد محمد رفع عبد بن بن حمد عبد رزاق محمد زہری اس سند سے بھی حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی اسی طرح روایت ہے کہ میں رسول رسول بن شعیب بن لیس ابی جدی اقیل بن خالد ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو یہ بات محبوب ہو کہ اس کے رزق کی کشادگی کی جائے اور اس کے مرنے کے بعد اسے یاد رکھا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے محمد بن حاتم مسنہ محمد بن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ علا بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں میں ان سے نیکی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں اور میں ان سے بردباری کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے تو گویا کہ تو ان کو جلتی ہوئی راک کھلا رہا ہے اور جب تک تو ایسا ہی کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مدد گار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا اور ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے حاجب بن ولید محمد بن حرب محمد بن ولید زبیدی زہری حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کی حدیث کی طرح حدیث نقل کی ہے زہری بن حرب ابن ابی عمر قمر ناقد ابن عینا ابن عینا زہری سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں وَلَا تَقَا تَعُو کے الفاظ زیادہ ہیں یعنی آپس میں قطع تعلقی نہ کرو ابو کامل یزید بن ابن زریع محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق معمر سفیان عبد الرزاق حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور وہ چار اکٹھی خسلتوں کا ذکر کرتے ہیں اور باقی عبد الرزاق کی حدیث مبارکہ ہمیں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے قطع تعال کی نہ کرو اور ایک دوسرے سے رو گردانی نہ کرو محمد بن مسنہ ابو دابود شعب قطاد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ علی بن نصر جہزمی وحب بن جریر حضرت شعبہ اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب عطا بن یزید لیسی حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین راتوں سے زیادہ قطع تعالق کرے دونوں آپس میں ملیں تو یہ اس سے موہ موڑے اور وہ اس سے موہ موڑے اور ان دونوں میں سے بہتر وہ آدمی ہے کہ جو سلام کرنے میں ابتدا کرے قطعباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب سفیان حرملاہ بن یاہیہ ابن وحب یونس ابن ولید محمد بن حرب زبیدی اسحاق بن ابراہیم حنزلی محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق معمر مالک حضرت زہری سے ان سندوں کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اس میں صرف لفظی تبدیلی کا فرق ہے محمد بن رافع محمد بن ابی فدیک زحاق ابن عثمان نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی سے تین دنوں سے زیادہ قطاع تعلق کرے قطعباہ بن سعید عبد العزیز ابن محمد بن علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن کے بعد ترک تعلق جائز نہیں ہے یحیی بن یحیی مالک ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بد گمانی سے بچو کیونکہ بد گمانی سب سے زیادہ جھوٹ بات ہے اور نہ ہی تم ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش کرو اور حرس نہ کرو اور حسد نہ کرو اور بغض نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی ہو جاؤ روگردانی جا عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش کرو اور نہ ہی بیع تناجش کرو کسی کے پھنسانے کے لیے کسی چیز کی زیادہ قیمت لگاؤ اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ حسن بن علی حلوانی علی بن نصر وحب بن جریر شعباہ حضرت عامش رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے رو گردانی نہ کرو اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے حسد کرو اور تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ اللہ تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے رو گردانی کرو اور نہ ہی حرص کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب داوود ابن قیس ابی سعد آمیر بن قریز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور نہ ہی تناجش کرو تناجش بے کی ایک قسم ہے اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی بے پر بے نہ کرے اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہے کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و عبر ابو طاہر احمد بن عمر بن سراح ابن وحب اسامہ ابن زید ابو سعید عبداللہ بن عامر بن قریز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مذکورہ دعوود کی حدیث کی طرح ذکر کی اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اللہ تعالی تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری سورتوں کی طرف دیکھتا ہے لیکن اللہ تعالی دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالی تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ آدمی 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 زہر زہر بن حرب جریر قطعباہ بن سعید احمد بن عبدا زبی عبدالعزیز دراوردی حضرت سہیل اپنے باپ سے مالک کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں صرف لفظی فرق ہے ابن ابی عمر صفیان مسلم ابن ابی مریم ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرفوعا ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر جمعہ رات اور سوم وار کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ اس دن ہر اس آدمی کی مغفرت فرما دیتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو سوائے اس آدمی کے جو اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان کی نہ رکھتا ہو کہا جاتا ہے کہ انہیں محلت دو یہاں تک کہ وہ دونوں سلاح کر لیں انہیں محلت دو یہاں تک کہ وہ دونوں سلاح کر لیں ابو توہر عمرو بن سواد ابن وحب مالک بن انس مسلم بن ابی مریم ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ہفتہ میں دو مرتبہ سوم وار اور جمع رات کے دن لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ہر مومن بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان کینا رکھتا ہو کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو یا انہیں محلت دے دو یہاں تک کہ یہ دونوں رجوع کر لیں قطیباہ بن شعید مالک بن انس عبداللہ بن عبدالرحمن بن معمر ابی حباب شعید بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ بن اس کے راستے میں ایک فرشتے کو اس کے انتظار کے لئے بھیج دیا جب اس آدمی کا اس کے پاس گزر ہوا تو فرشتاہ کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے اس آدمی نے کہا اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں فرشتاہ نے کہا کیا اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے کہ تو جس کا بدلاہ دینا چاہتا ہے اس آدمی نے کہا نہیں سوائے اس کے کہ میں اس سے صرف اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں فرشتے نے کہا تیری طرف اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے کہ جس طرح تو اس دہاتی آدمی سے محبت کرتا ہے ابو احمد بن عیسی ابو بکر محمد بن زنجویاہ قشیری عبدالعلا بن حمد نرسی حضرت حماد بن سلمہ اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں سعید بن منصور ابو ربیع حماد ابن زید ایوب ابی قلاباہ ابی اسما ابو ربیع رفاعاہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیمار آدمی کی عیادت کرنے والا جنت کے میوہ ہزار میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے یحیی بن یحیی تمیمی حشیم خالد ابی قلاباہ ابی اسما حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ اس وقت سے واپس آنے تک جنت کے میوہ ہزار میں ہوتا ہے یحیی یحیی حبیب حارسی یزید بن زریع خالد ابی قلاباہ ابی اسما رحبی حضرت صوبان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک جنت کے میوہ ہزار میں رہتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب یزید زہیر یزید بن حارون عاصم عبداللہ بن زید ابو قلاباہ ابی عشعس سنعانی ابی اسماء رحبی حضرت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے خرفاہ میں رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول جنت کا خرفاہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغات سوید بن سعید مروان بن معاویہ حضرت عاصم سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے محمد بن حاتم بن میمون بحض حماد بن سلمہ ثابت ابی رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی وہ کہے گا اے پروردگار میں تیری عیادت کیسے کرتا حالانکہ تو تو رب العالمین ہے اللہ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلا بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ کہے گا اے پروردگار میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا حالانکہ تو تو رب العالمین ہے تو اللہ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلا بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا وہ کہے گا اے پروردگار میں تجھے کیسے پانی پلاتا حالانکہ تو تو رب العالمین ہے اللہ فرمائے گا میرے فلا بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا اگر تو اسے پانی پلاتا تو تو اسے میرے پاس پاتا عثمان بن ابی شعباہ اسحاق بن ابراہیم اسحاق عثمان جریر عمش ابو وائل مسروق سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے بڑھ کر تکلیف ہو عبید اللہ بن معاز ابی ابن مسنہ ابن بشار ابن ابی عدی بشر ابن خالد محمد بن جعفر شعباہ ابو بکر بن نافع عبد الرحمن ابن نومیر مصعب بن مقدام سفیان حضرت عمش رضی اللہ تعالی عنہ جریر کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نکل کرتے ہیں عثمان بن ابی شعباہ زہر بن حرب اسحاق بن ابراہیم اسحاق جریر عمش ابراہیم حارس ابن سوید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں آیا حال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا میں نے ہاتھ رکھ کر دیکھا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو بہت سخت بخار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے لئے دوہرہ عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ اس تکلیف کے بدلہ میں اس کے اس طرح گناہ معاف کر دیتا ہے کہ جس طرح موسمِ بہار میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں اور زہیر کی حدیث میں ہاتھ لگا کر دیکھنے کے الفاظ نہیں ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویاہ محمد بن رافع عبد الرزاق سفیان اسحاق بن ابراہیم ابن ابی غنیاہ حضرت عمش رضی اللہ تعالی عنہ سے جریر کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے اور ابو معاویاہ کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہہ آخر تک زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم جریر زہیر منصور ابراہیم حضرت اسود سے روایت ہے کہہ قریش کے کچھ نوجوان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مناں میں تھیں اور وہ نوجوان ہنس رہے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کیوں ہنس رہے ہو وہ نوجوان کہنے لگے کہہ فلان آدمی خیمہ کی رسی پر گر پڑا ہے اور اس کی گردن یا اس کی آنکھ جاتے جاتے ہی بچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم مت ہنسو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا جس آدمی کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی ہو تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو قریب اسحاق حنزلی اسحاق ابو معاویہ عامش ابراہیم اسود سیداہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی مومن آدمی کو کوئی کانٹا چبتا ہے یا اس سے بڑھ کر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلہ میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے محمد بن عبداللہ بن نومیر محمد بن بشر حشام سیداہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کو اگر کوئی کانٹا چبتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے بدلہ میں اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے ابو قریب ابو معاویہ حضرت حشام اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں ابو طاہر ابن وحب مالک بن انس یونس بن یزید ابن شہاب ارواہ بن زبیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو جو بھی کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو اسے اس کے گناہ کا کفاراہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چپ جائے ابو طاہر ابن وحب مالک بن انس یزید بن خسیفہ گروہ بن زبیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کو جو کوئی بھی مسئیبت پہنچتی ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ کم کر دیے جاتے ہیں یا اس کے گناہوں کا کفاراہ کر دیا جاتا ہے یزید نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے عرواہ نے کون سا لفظ کہا ہے حرملاہ بن یحیہ عبداللہ بن وحب حیواہ ابن حاد حبی بکر بن حزم امراہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مومن آدمی کو جو کوئی بھی مسئیبت پہنچتی ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلہ میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے یا اس کا کوئی گناہ مٹا دیتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو اساماہ ولید بن کسیر محمد بن عمر بن عطا عطا بن یسار حضرت ابو سعید اور حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں حضرات سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مومن آدمی کے جب بھی کوئی تکلیف یا عیزہ یا کوئی بیماری یا رنج یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی ہو تو اس سے اس کے گناہوں کا کفاراہ کر دیا جاتا ہے قطعباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ ابن عیناہ سفیان ابن محیسن محمد بن قیس ابن مخرماہ حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی من یعمل سوئن یجزابی ہی جو کوئی بھی کوئی برا عمل کرے گا تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا مسلمانوں کو اس سے بہت سخت پریشانی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی اور استقامت اختیار کرو مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفاراہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جو اسے ٹھوکر لگتی ہے یا اسے کوئی کانٹا بھی چبتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفاراہ ہو جاتا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبد الرحمن بن محیسن مکہ مکرماہ کے رہنے والے ہیں عبید اللہ بن عمر قواریدی یزید بن زریع حجاج سواف ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب یا ام مسیب کے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سائب یا اے ام مسیب تجھے کیا ہوا تم کانپ رہی ہو اس نے عرض کیا بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے کہ جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے عبیداللہ بن عمر قوارری یحییٰ بن سعید بشر بن مفضل عمران ابو بکر حضرت عطا بن عبی رباح رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے مجھ سے فرمایا کیا میں تجھے ایک حبشی عورت نہ دکھاؤں میں نے عرض کیا کیوں نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا یہ سیاہ فام عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا مجھے مرگی کا دوراہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اللہ سے دعا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تُو چاہے تو سبر کر تیرے لئے جنت ہے اور اگر تُو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے صحت و آفیت دے دے وہ عورت کہنے لگی کہ میں سبر کروں گی لیکن میرا سطر کھل جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرمائیں کہ میرا سطر نہ کھلے تو آپ نے اس عورت کے لئے دعا فرمائی عبداللہ بن عبدالرحمن بن بہرام دارمی مروان ابن محمد دمشقی سعید بن عبدالعزیز ربیعہ یزید بن ابی عدریس خولانی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اللہ عز و جل نے فرمایا اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں پہناؤں تو تم مجھ سے لیباس مانگو تو میں تمہیں لیباس پہناؤں گا اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو اے میرے بندو اگر تم سب اولینوں آخرین اور جنوں انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے اور اگر سب اولین اور آخرین اور جنوں انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ کہ جو سب سے زیادہ بدکار ہے تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے اے میرے بندو اگر تم سب اولین اور آخرین اور جن اور انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں اس قدر بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کے سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے اکٹھا کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلاہ دوں گا تو جو آدمی بہتر بدلاہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر بدلاہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے حضرت سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عدریس خولانی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتے تھے ابو بکر بن اسحاق ابو مصحر مروان حضرت سعید بن عبد العزیز اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں کہہ سوائے اس کے کہہ مروان کی روایت ان دونوں روایتوں میں پوری ہے ابو اسحاق حسنو حسین بشر محمد بن یاہیہ ابو مصحر حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث حضرات حسنو حسین رضی اللہ تعالی عنہ بشر کے بیٹے اور محمد بن یاہیہ نے ابو مصحر کے حوالاہ سے طویل ذکر کی ہے اسحاق بن ابراہیم محمد بن مسنہ عبدالصمد بن عبدالوارس حمام قطاداہ ابی قلاباہ ابی اسما حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے رب کا فرمان بیان کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اپنے آپ پر اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو تم آپس میں ظلم نہ کرو اور پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب داوود ابن قیس عبید اللہ بن مقسم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریخی ہے اور بخل یعنی کنجوسی سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے خون بہائے اور حرام کو حلال کیا محمد بن حاتم شباباہ عبدالعزیز ماجیشون عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن تاریخیاں ہوں گی قطعباہ بن سعید لیس اقیل زہری حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کسی ہلاکت میں ڈالتا ہے جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت پوری فرمائے گا اور جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی سے کوئی مسئیبت دور کرے گا تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کی مسئیبتوں میں سے کوئی مسئیبت دور کرے گا اور جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی پرداح پوشی کرے گا تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پرداح پوشی فرمائے گا قطعباہ بن سعید علی بن حجر اسماعیل ابن جعفر علی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا ہم میں مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس مال اسباب نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز روز زکاة وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر توحمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں اس کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا یحیی بن عیوب قطعباہ ابن حجر اسماعیل ابن جعفر علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حق داروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلاہ سینگ والی بکری سے لے لیا جائے گا محمد بن عبداللہ بن نومیر ابو معاویہ برید ابن حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم آدمی کو محلت دے دیتا ہے پھر جب اسے پکڑتا ہے تو پھر وہ اسے نہیں چھوڑتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَكَزَالِكَ آحمد بن عبداللہ بن یونس زہیر ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو لڑکوں کا آپس میں جھگڑا ہوا ایک لڑکا مہاجرین میں سے تھا اور ایک لڑکا انسار میں سے مہاجر لڑکے نے مہاجروں کو پکارا اور انساری لڑکے نے انسار کو پکارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم باہر نکلے اور فرمایا یہ کیا جاہلیت کی پکار ہے لوگوں نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول سوائے اس کے کہ دو لڑکے آپس میں جھگڑے ہیں ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کی سیرین پر مارا ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں آدمی کو اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم اگر ظالم ہے تو اسے ظلم سے روکو کیونکہ یہ اس کی مدد ہے اور اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو آتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے تو مہاجرین کے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کی سرین پر مارا تو انصار نے کہا اے انصار اور مہاجر نے کہا اے مہاجر یعنی دونوں نے اپنے اپنے قبائل کو مدد کے لئے پکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ آواز سن کر فرمایا یہ کیا جاہلیت کی پکار ہے لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مہاجرین کے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کی سرین پر مارا ہے تو آپ صلی اللہ آہو علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ نازبہ بات ہے عبداللہ بن ابی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا مہاجرین نے ایسے کیا ہے اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹیں گے تو ہم میں سے عزت والا آدمی العیاز باللہ زلت والے کو وہاں سے نکال دے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں اسحاق بن ابراہیم اسحاق بن منصور محمد بن رافع ابن رافع عبد الرزاق معمر ایوب عمرو بن دینار حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین کے ایک آدمی نے انسار کے ایک آدمی کی سرین پر مارا تو وہ انساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے قصاص کے لئے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ نازیبہ بات ہے ابن منصور نے کہا عمرو کی روایت میں سمعت جابرہ ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو عامر اشعری عبداللہ بن عدریس ابو عسامہ محمد بن علا ابو قریب ابن مبارک ابن عدریس ابو عسامہ برید ابو برداح حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لئے عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط رکھتی ہے محمد بن عبداللہ بن نومیر ابی زکاریہ شعوبی حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت اور اتحاد اور شفقت میں جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے اعظام میں سے کسی عزو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم کو نیند نہیں آئے اور بخار چڑھ جانے میں اس کا شریک ہو جاتا ہے اسحاق اسحاق حنزلی جریر مترف شعبی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو سعید اشج وقیع عمش شعبی حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے ایک آدمی کی طرح ہیں کہ اگر اس کا سر دکھتا ہے تو اس کا باقی سارے جسم کے عزا بخار اور نیند نہ آنے میں اس کے شریک ہوتے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر حمید بن عبدالرحمن عمش خیساماہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندے ایک آدمی کی طرح ہیں اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم دکھنے لگ جاتا ہے اور اگر اس کے سرین میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے ابن نومیر حمید بن عبد رحمان آمش شعبی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے یحیی بن عیوب قطعبا بن سعید ابن حجر اسماعیل ابن جعفر علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتدا کرنے والے پر ہی ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے یعنی زیادتی نہ کرے یحیی بن عیوب خطعباہ ابن حجر اسماعیل ابن جعفر علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور بندے محبت 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 رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی دنیا میں جس بندے کے عیب چھپاتا ہے قیامت کے دن بھی اللہ اس کے عیب چھپائے گا قیامت کے دن بھی اللہ اس کے عیب چھپائے گا ابو بکر بن ابی شہباہ افان وہیب سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی بندے کے عیب چھپائے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپائے گا قطعباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن نومیر ابن عییناہ زہیر سفیان ابن عییناہ ابن منقدر عرواہ بن زبیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دے دو یہ اپنے قبیلہ کا برا آدمی ہے تو جب وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس آدمی سے نرمی کے ساتھ گفتگو کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرمایا پھر آپ نے اس آدمی سے نرمی سے گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں سے سب سے برا آدمی وہ ہوگا کہ جس کی بےہودگی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق معمر حضرت ابن منقدر سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے اس میں صرف لفظی فرق ہے محمد بن مسنہ یہیہ بن سعید سفیان منصور تمیم بن سلمہ عبد الرحمن بن حلال حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی نرمی اختیار کرنے سے محروم رہا وہ آدمی بھلائی سے محروم رہا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو سعید اشج محمد بن عبداللہ بن نومیر وقیع ابو قریب ابو معاویہ ابو سعید اشج حفظ ابن غیاس عمش زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم زہیر اسحاق جریر عمش تمیم بن سلمہ عبدالرحمن بن حلال عباسی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہیں کہ جو آدمی نرمی اختیار کرنے سے محروم رہا وہ آدمی بھلائی سے محروم رہا یحیی بن یحیی عبدالواحد بن زیاد محمد بن ابی اسماعیل عبدالرحمن بن حلال حضرت جریر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی نرمی اختیار کرنے سے محروم رہا وہ آدمی بھلائی سے محروم رہا حرملاہ بن یحیی تجیبی عبداللہ بن وحب حیواہ ابن حاد بکر بن حزم بنت عبدالرحمن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی اختیار کرنے کی بنا پر وہ اس قدر عطا فرماتا ہے کہ جو سختی یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے اس قدر عطا نہیں فرماتا عبید اللہ بن معاز انبری ابی شعبہ مقدام ابن شریح بن حانی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحارہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز میں سے نرمی نکال دی جاتی ہے تو وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ مقدام بن شریح بن حانی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سرکش اونٹ پر سوار ہوئیں اور اسے چکر دینے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا نرمی اختیار کرو پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی ابو بکر بن ابی شعباہ زہیر بن حرب ابن علیہ زہیر اسماعیل بن ابراہیم ایوب ابی قلاباہ ابی محلب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں تھے اور انسار کی ایک عورت اونٹنی پر سوار تھی تو اچانک وہ اونٹنی بدکنے لگی تو اس عورت نے اپنی اس اونٹنی پر لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سن لیا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی پر جو سامان ہے اسے پکڑ لو اور اس اونٹنی کو چھوڑ دو کیونکہ یہ ملعونا ہے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گویا کہ میں اب بھی اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اونٹنی لوگوں کے درمیان چل پھر رہی ہے اور کوئی آدمی اس سے تعرض نہیں کر رہا آدمی این اسے روایت سے دو سندیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک سند کے ساتھ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں اب بھی اس اونٹنی کی طرف دیکھ رہا ہوں اور دوسری سند کے ساتھ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی پر جو سامان ہے اسے پکڑ لو اور اس کی پشت خالی کر کے چھوڑ دو کیونکہ یہ اونٹنی ملعونا ہے ابو کامل جہدری فزیل بن حسین یزید ابن زریع تیمی ابی عثمان حضرت ابو برزاہ اسلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک باندی اپنی اونٹنی پر سوار تھی اس پر لوگوں کا کچھ سامان رکھا ہوا تھا کہ اچانک اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حالانکہ ان کے درمیان پہاڑ کا تنگ دراہ تھا تو وہ باندی کہنے لگی اونٹنی کو اے اللہ اس پر لعنت کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ وہ اونٹنی نہ رہے کہ جس پر لعنت کی گئی ہے محمد بن عبدالعلا معتمر بن سلیمان عبیداللہ بن سعید یحیہ ابن سعید حضرت سلیمان تیمی سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے ساتھ وہ سواری نہ رہے کہ جس پر اللہ کی لعنت کی گئی ہو حارون بن سعید ایلی ابن وحب سلیمان ابن بلال قلع بن عبدالرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ زیادہ لعنت کرنے والا ہو ابو قریب خالد بن مخلد محمد بن جعفر حضرت علی بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے سوید بن سعید حفظ بن میسراہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبدال ملک بن مروان نے حضرت امہ دردہ کی طرف اپنی طرف سے کچھ آرائشی سامان بھیجا پھر جب ایک رات عبدال ملک اٹھا اور اس نے اپنے خادم کو بلائیا تو اس نے آنے میں دیر کر دی تو عبدال مالک نے اس پر لعنت کی پھر جب صبح ہوئی تو حضرت امہ دردہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے نہیں ہوں گے اور نہ ہی گواہی دینے والے ہوں گے ابو بکر بن ابی شہباہ غسان مسمعی قاسم بن نظر تیمی معتمر بن سلیمان اسحاق بن ابراہیم عبدالرزاق معمر حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ حفظ بن میسراہ کی روایت نقل کی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ معاویہ بن حشام حشام بن سعد زید بن اسلم ابی حازم ام دردہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن گواہی دینے والے نہیں ہوں گے اور نہ ہی شفاعت کرنے والے ہوں گے محمد بن عباد ابن ابی عمر مروان یزید بن قیسان ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول مشرکوں کے خلاف بددعا فرمائیں آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے زہر بن حرب جریر عمش ابی ذحا مسروق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں بات کی میں نہیں جانتا کہ وہ کیا بات تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں پر لعنت کی اور ان کو برا کہا تو جب وہ دونوں چلے گئے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ان دونوں آدمیوں کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ تکلیف اور کسی کو نہ پہنچی ہوگی آپ نے فرمایا وہ کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے اور انہیں برا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نہیں جانتی کہ میں نے اپنے پروردگار سے کیا شرط لگائی ہے میں نے کہا اے اللہ میں ایک انسان ہوں تو میں نے مسلمانوں میں سے جس پر لعنت کروں یا اسے برا کہوں تو تو اسے اس کے گناہوں کی پاکی اور عجر بنا دے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ علی بن حجر سعدی اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسی بن یونس حضرت عامش رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سند کے ساتھ جرید کی حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں اور اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خلوت میں ملاقات کی ان کو برا کہا اور ان پر لعنت کی اور انہیں نکال دیا محمد بن عبداللہ بن نومیر ابی عامش ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تو ایک انسان ہوں اور مسلمانوں میں سے جس آدمی کو برا کہوں یا اس پر لعنت کروں یا اسے سزا دوں تو تو اسے اس کی پاکیزگی اور رحمت بنا دے ابن نومیر ابی عامش ابی صفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اس میں پاکیزگی اور عجر کا ذکر ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس حضرت عامش رضی اللہ تعالی عنہ سے عبداللہ بن نومیر کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے قتباہ بن شعید مغیراہ بن عبدالرحمن حزامی ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے احد کرتا ہوں اور تُو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا میں صرف ایک انسان ہوں جس مومن کو میں تکلیف دوں اس کو برا کہوں اس پر لعنت کروں یا اسے سزا دوں تو تُو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسا باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو ابن ابی عمر سفیان ابو زناد حضرت ابو زناد اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح پیان کرتے ہیں سلیمان بن معبد سلیمان بن حرب حماد بن زید ایوب عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کرتے ہیں قطعباہ بن شعید لیس شعید بن ابو شعید سالم نظر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میں جس مومن بندے کو برا کہوں تو تو اسے اس بندے کے لئے قیامت کے دن اپنے قرب کو ذریعہ بنا دے حرم حرملاح بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میں جس مومن بندے کو برا کہوں تو تو اسے اس بندے کے لئے قیامت کے دن اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے زہیر بن حرب عبد بن حمید زہیر یعقوب بن ابراہیم ابن اخی ابن شہاب امیہ سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا میں جس مومن کا بھی برا کہوں یا اسے سزا دوں تو قیامت کے دن اسے اس کے لئے کفارا کر دے ہارون بن عبداللہ حجاج بن شاعر حجاج بن محمد ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو ایک انسان ہوں اور میں نے اپنے رب تعالی سے یہ وعدہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے جس بندے کو میں سبو شتم کروں تو تو اسے اس کے لئے پاکیزگی اور عجر کا ذریعہ بنا دے ابن ابی خلف روح عبد بن حمید ابو عاصم حضرت ابن جریج سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے زہر بن حرب ابو معن رقاشی زہر اسحاق بن ابی طلحا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام سلیم کے پاس ایک یتیم بچی تھی اور وہ ام انس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے دیکھا تو فرمایا یہ تو وہی بچی ہے تو تو بڑی ہو گئی ہے اللہ کرے تیری عمر بڑی نہ ہو یہ سن کر وہ لڑکی ام سلیم کے پاس روتے ہوئے آئی ام سلیم نے کہا اے بیٹی تجھے کیا ہوا اس لڑکی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھے بتعا دی ہے کہ میری عمر بڑی نہ ہو تو اب میں کبھی بڑھی نہیں ہوں گی یا اس نے کہا میرا زمانہ زیادہ نہ ہوگا تو حضرت ام سلیم جلدی میں اپنے سر پر چادر اوڑھتے ہوئے نکلی یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے ملاقات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس سے فرمایا اے ام سلیم تجھے کیا ہوا حضرت ام سلیم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے میری یتیم بچی کے لئے بددعا کی ہے آپ نے فرمایا اے ام سلیم وہ کیا حضرت ام سلیم نے عرض کیا اس بچی کا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے یہ بددعا دی ہے کہ اس کی عمر بڑی نہ ہو اور نہ اس کا زمانہ بڑا ہو راوی کہتے ہیں کہ اس کی عمر بڑی نہ ہو اور نہ اس کا زمانہ بڑا ہو راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہن سے پھر فرمایا اے ام سلیم کیا تو نہیں جانتی کہ میں نے اپنے پرور دگار سے شرط لگائی ہے اور میں نے عرض کیا ہے کہ میں ایک انسان ہوں میں راضی ہوتا ہوں جس طرح کہ انسان راضی ہوتا ہے اور مجھے غصا آتا ہے جس طرح کہ انسان کو غصا آتا ہے تو اگر میں اپنی امت میں سے کسی آدمی کو بد دعا دوں اور وہ اس بد دعا کا مستحق نہ ہو تو اے اللہ اس بد دعا کو اس کے لئے پاکیزگی کا سبب بنا دینا اور اسے اس کے لئے ایسا قرب کرنا کہ جس سے وہ قیامت کے دن تجھ سے تقرب حاصل کرے راوی ابو معن نے تینوں جگاہ یتییماہ تصغیر کے ساتھ ذکر کیا محمد بن مسنہ عنبری ابن بشار ابن مسنہ امیہ بن خالد شعباہ ابی حمزہ قصاب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لے آئے تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ابن 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 رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ حضرت ابن ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے پھر آ کر عرض کیا وہ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے ابن مسنہ نے کہا میں نے امیہ سے کہا حتانی کیا ہے انہوں نے کہا تھپکی دینا اسحاق بن منصور نظر بن شمیل شعباح ابو حمزہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لے آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے چھپ گیا پھر مذکورہ حدیث کی طرح ذکر کی یعیہ بن یعیہ مالک ابن زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے برا وہ آدمی ہے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے ریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے برا وہ آدمی ہے جو دو رخوں والا ہے کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے اس کا رخ اور ہوتا ہے حرملاہ بن یحیع ابن وحب یونس ابن شہاب شعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قیامت کے دن سب سے زیادہ پرے حال میں اس آدمی کو پاؤ گے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے اور دوسروں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے حرملاہ بن یحیع ابن وحب یونس حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ ان کی والدہ امِ کلسوم بنتِ اقباہ بن عبی معیت ابتدائے ہجرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والوں میں سے تھی وہ خبر دیتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے کہ جو لوگوں کے درمیان صلاح کراتا ہے اور اچھی بات کہتا ہے اور دوسروں کی طرف اچھی بات منصوب کرتا ہے ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں سے صرف تین موقعوں پر جھوٹ بولنے کا جواز سنا ہے جنگ لوگوں کے درمیان صلاح کرتے وقت آدمی کا اپنی بیوی سے بات کرتے وقت اور بیوی کا اپنے خاوند سے بات کرتے وقت عمرو ناقد یعقوب بن ابراہیم سعد ابو سعالے محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے عمرو ناقد اسماعیل بن ابراہیم زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں دوسرے آدمی کی طرف خیر کی بات منصوب کرنے کا ذکر ہے اور اس کے بعد کا ذکر نہیں ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ ابو اسحاق ابو الاحوث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سخت قبیح چیز کیا ہے وہ چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت اور دشمنی پھیلاتی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سچ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سچا لکھا جاتا ہے اور وہ جھوٹ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے زہیر بن حرب عثمان بن ابی شعباہ اسحاق بن ابراہیم اسحاق جریر منصور ابو بائل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ حناد بن سری ابو الاحوص منصور ابو وائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے اور بندہ سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ برائی ہے اور یہ برائی دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے اور بندہ جھوٹ بولنے میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے ابن ابی شہباہ نے اپنی روایت میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو معاویہ وقیع ابو قریب ابو معاویہ عمش شقیق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سچ بولنا لازم ہے کیونکہ سچ بولنا نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے اور انسان لگاتار سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچ لکھ لکھ دیا جاتا ہے اور تم لوگ جھوٹ بولنے سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے اور انسان لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹ بولنے کا متمنی رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے منجاب بن حارس تمیمی ابن مسحر اسحاق بن ابراہیم حنزلی عیسیٰ بن یونس حضرت عمش رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں جھوٹ بولنے کا متمنی رہنے کا ذکر نہیں ہے اور ابن مسحر کی روایت میں یہ ہے کہ یہاں تک کہ اللہ اسے لکھ دیتا ہے قطعباہ بن سعید عثمان بن ابی شہباہ قطعباہ جریر عمش ابراہیم تیمی حارس بن سوید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو ماں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں رقوب کسے شمار کیا جاتا ہے یعنی رقوب کا معنی کیا ہے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا جس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوتی ہو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقوب اسے نہیں کہتے بلکہ رقوب کا معنی یہ ہے کہ جس آدمی نے پہلے سے اپنی اولاد میں سے کسی کو آگے نہ بھیجا ہو آب آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلوان کس کو شمار کرتے ہو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ جسے لوگ پچھاڑ نہ سکیں آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس حضرت عامش رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کے معنی کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے یحیی بن یحیی عبد العلاء بن حماد مالک ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا طاقتور پہلوان وہ آدمی نہیں ہے کہ کشتی کرتے وقت اپنے مد مقابل کو پیچھاڑ دے بلکہ پہلوان تو وہ آدمی ہے کہ جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے آجب بن ولید محمد بن حرب زبیدی زہری حمید بن عبد رحمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صل اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ طاقتور آدمی پہلوان نہیں ہوتا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پھر طاقتور کون آدمی ہے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غصاہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق معمر عبداللہ بن عبدالرحمن بن بہرام ابو یمان شعیب زہری حمید بن عبدالرحمن بن عوف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے یحییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی دی ان میں سے ایک آدمی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ آدمی اسے کہہ لے تو اس سے یہ غصہ جاتا رہے وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ آدمی عرض کرنے لگا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں جنون خیال کر رہے ہیں ابن علیہ کی روایت میں حل ترائم کا لفظ ہے راجولہ کا لفظ نہیں ہے نصر بن علی جہزمی ابو اسامہ عمش عدی ثابت حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی دی ان میں سے ایک کا چہراہ غصہ کی وجہ سے سرخ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ اسے کہہ لے تو اس سے غصہ کی یہ حالت جاتی رہے وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم ایک آدمی اس آدمی کی طرف کھڑا ہوا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا اس آدمی کو کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ابھی کیا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ اسے کہہ لے تو اس سے غصہ کی حالت جاتی رہے اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم تو اس آدمی نے کہا کیا تو مجھے پاگل سمجھتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ حفظ بن غیاس حضرت عمش رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ یونس بن محمد حماد بن سالماہ ثابت بن انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا تو اسے اللہ تعالی نے جتنا عرصہ چاہا جنت میں چھوڑے رکھا ابلیس اس کے چاروں طرف گھومتا رہا اور اسے دیکھتا رہا کہ وہ کیا ہے تو جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکلا ہے کہ اللہ نے اسے ایسی مخلوق بنایا ہے کہ جو اپنے آپ پر قابون نہ رکھ سکے گا ابو بکر بن ابی شعباہ بحض حضرت حماد اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب مغیراہ زناد عرج حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی سے لڑے تو وہ چہرے پر مارنے سے بچے عمرو ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عیناہ حضرت ابو زناد سے اس سند کے ساتھ روایت ہے اور اس میں انہوں نے کہا جب تم میں سے کوئی مارے شیبان بن فروخ ابو عوانہ سہیل حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو وہ چہرے پر مارنے سے ڈرے عبید اللہ بن معاز علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو اسے چاہیے کہ وہ چہرے پر ہرگز تھپڑ نہ مارے نصر بن علی ابی مسنہ محمد بن حاتم عبد الرحمن بن مہدی مسنہ بن سعید قطاداہ ابو ایوب حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ابن حاتم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو اسے چاہیے کہ وہ چہرے پر مارنے سے بچے کیونکہ اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کیا محمد بن مسنہ عبد السمد حمام قطاداہ یحیاء بن مالک ابو ایوب حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو اسے چاہیے کہ وہ چہرے پر مارنے سے بچے ابو بکر بن ابی شہباہ حفظ بن غیاس حشام بن عرواہ حضرت حشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جنہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر روغن زیتون بہایا گیا تھا حضرت حشام نے پوچھا یہ کیا ان کی حالت ہے آپ سے لوگوں نے کہا خراج کی وصولی کے سلسلہ ہمیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے حضرت حشام نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگ دنیا میں عذاب دیتے ہیں ابو قریب ابو اسامہ حشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حشام اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت حشام بن حکیم بن حزام ملک شام میں کچھ نبتی لوگوں کے پاس سے گزرے جن کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا تھا انہوں نے فرمایا ان لوگوں کی یہ کیا حالت ہے لوگوں نے کہا جزیہ کی وصولی کے سلسلہ ہمیں انہیں قید کیا گیا ہے تو حضرت حشام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگ دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں ابو قریب وقیع ابو معاویہ اسحاق بن ابراہیم جریر حضرت حشام رضی اللہ تعالی عنہوں سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ ان دنوں فلسطین پر ان کے حکمران حضرت عمیر بن سعد تھے حضرت حشام ان کی خدمت میں گئے اور انہیں یہ حدیث بیان کی تو حضرت عمر بن سعد نے حکم دیا کہ ان کو رہا کر دو ابو طاہر ابن وحب یونس ابن شہاب عرواہ بن زبیر حشام بن حکیم حضرت عرواہ رضی اللہ تعالی عنہو بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت حشام بن حکیم نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہ ملک حمس کا حاکم ہے اس نے کچھ نبتی لوگوں کو جزیہ کی ادائیگی کے سلسلہ میں دھوپ میں کھڑا کر رکھا ہے تو انہوں نے فرمایا یہ کیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ اسحاق بن ابراہیم اسحاق ابو بکر سفیان بن عییناہ عمرو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کچھ تیر لے کر مسجد کے اندر سے گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا اپنے تیروں کے پیکان پکڑ لو یحییٰ بن یحییٰ ابو ربیع یحییٰ حماد بن زید عمرو بن دینار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک آدمی کچھ تیر لے کر مسجد کے اندر سے گزرا جن کے پیکان کھلے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان کی پیکانیں پکڑ لو تاکہ کسی مسلمان کو چوب نہ جائیں قطعبہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کو حکم فرمایا کہ جو مسجد میں تیر صدقہ کر رہا تھا کہ جب تو مسجد کے اندر سے تیر لے کر گزرے تو تو ان کے پیکان پکڑ لیا کر حضاب بن خالد حماد بن سلمہ ثابت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں تیر لے کر کسی مجلس یا بازار میں سے گزرے تو وہ ان کے پیکان پکڑ لیا کرے پھر ان کے پیکان پکڑ لے پھر ان کے پیکان پکڑ لے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اللہ کی قسم اس وقت تک ہماری موت نہیں آئی جب تک ہم نے تیروں کو ایک دوسرے کے چہروں پر نہیں لگایا عبداللہ بن براد اشعری محمد بن علا عبداللہ ابو عسامہ برید ابو بردا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے ساتھ تیر لے کر ہماری مسجد یا ہمارے بازار میں سے گزرے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے ان کے پیکان پکڑ لے تاکہ مسلمانوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پیکان اپنے قبضے میں رکھ لے عمرو ناقد ابن ابی عمر عمرو صفیان بن عیناہ ایوب ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنے کسی بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ کیا تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اشارہ کرنا چھوڑ نہیں دیتا اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہو ابو بکر بن ابی شعباہ یزید بن حارون ابن عون محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چند احادیث نقل کی ہیں ان میں سے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی طرف اسلحہ کے ساتھ اشارہ نہ کرے کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید کہ شیطان اس کے ہاتھ سے اسلحہ چلوا دے اور پھر وہ دوزخ کے گڑھے میں جا گرے یحییٰ بن یحییٰ مالک ابو بکر ابو سعالے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی چل رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک خاردار شاخ ملی تو اس آدمی نے راستے میں سے اس شاخ کو ہٹا دیا تو اللہ تعالی نے اس کی اس نیکی کی قدر کی اور مغفرت فرما دی زہیر بن حرب جریر سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایسے راستے سے گزرا کہ ایک خاردار شاخ اس پر تھی وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے پھر وہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا ابو بکر بن ابی شہباہ عبید اللہ شیبان عمش ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے آدمی کو جنت میں دیکھا کہ جس آدمی نے راستے میں ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی محمد بن حاتم بحض حمام بن سلمہ ثابت ابی رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا تو ایک آدمی آیا اور اس نے اس درخت کو کاٹ دیا وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا زہیر بن حرب یحییٰ بن سعید عبان بن سمعاہ ابو واضع حضرت ابو برزاہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جس کے ذریعے مجھے نفع حاصل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں سے مسلمانوں کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کر یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن شعیب بن حبحاب ابی واضع راسیبی ابی برزاہ اسلماہ حضرت ابو برزاہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے چلے جائیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آخرت کے لیے کوئی ایسا توشاہ عطا فرما دیں جس کے ذریعہ مجھے نفع حاصل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو ایسے کرو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے اس کا نصب بھی بیان کیا اور فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو عبداللہ بن محمد بن اسمہ عبید زبعی جویریہ ابن اسمہ نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو اس وجہ سے عذاب دیا گیا ہے کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ بلی مر گئی اس وجہ سے اس عورت کو دوزخ میں داخل کیا گیا اس عورت نے بلی کو نہ کچھ کھلایا اور نہ پلایا جب اس نے اسے باندھا اور نہ کہیں اس عورت نے اس بلی کو چھوڑا کہ وہ زمین میں کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی حارون بن عبداللہ عبداللہ بن جعفر بن یحیاء بن خالد معن بن عیسی مالک بن انس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے نصر بن علی عبدالعلا عبیداللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے بلی کو باندھا پھر اس نے اسے نہ کھلایا اور نہ ہی کچھ پھیلایا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی نصر بن علی عبدالعلا عبیداللہ سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث مبارکاہ کی طرح روایت نقل کی ہے محمد بن رافع عبدالرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا احادیث میں سے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت اپنی بلی کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گئی کیونکہ اس عورت نے اس بلی کو باندھا ہوا تھا اسے کچھ نہیں کھیلایا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی جبا لیتی یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی احمد بن یوسف عزدی عمر ابن حفظ بن غیاس ابی عامش اسحاق ابی مسلم حضرت ابو سعید اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ تعالی کی عزار ہے اور کبریائی اللہ تعالی کی ردا ہے تو جو آدمی مجھ سے یہ صفتیں چھینے گا میں اسے عذاب دوں گا سوید بن سعید محتمر بن سلیمان ابو عمران جونی حضرت جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلا آدمی کی مغفرت نہیں فرمائے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا کون آدمی ہے جو میرے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں فلا آدمی کی مغفرت نہیں کروں گا وہ سن لے میں نے فلا کو معاف کر دیا اور میں نے تیرے اعمال ضائع کر دیئے یا جیسا کہ فرمایا سوید بن سعید حفظ بن میسراہ علا بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پرا گندہ بالوں والے دروازوں سے دھتکارے ہوئے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے اعتماد پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالی ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب حماد بن سلمہ سہیل بن ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی نے کہا لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ خود ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے یحیاء بن یحیاء یزید بن زریع روح بن قاسم احمد بن عثمان بن حکیم بن مخلد سلیمان بن بلال سہیل اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے قطعباہ بن سعید مالک بن انس قطعباہ محمد بن رمح لیس بن سعد ابو بکر بن ابی شہباہ عبداہ یزید بن حارون محمد بن مسنہ عبدالوحاب ساقافی یحیاء بن سعید ابو بکر ابن محمد عمر بن حزم امراہ سیداہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے امرو ناقد عبدالعزیز بن عبی حازم حشام بن عرواہ اس سند سے بھی سیداہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے عبداللہ بن عمر قواری یزید بن زریع عمر ابن محمد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ انقریب اسے وارث قرار دے دیں گے ابو کامل جہدری اسحاق بن ابراہیم اسحاق ابو کامل اسحاق عبدالعزیز بن عبدالسمد ابو عمران عبداللہ بن سامت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تو سالن پکائے تو اس کے شورباہ کو زیادہ کر لے اور اپنے پڑوسی کی خبرگیری کر لے ابو بکر بن ابی شہباہ ابن عدریس شعباہ ابو قریب ابن عدریس شعباہ ابو عمران جونی عبداللہ بن سامت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی کہ جب تو سالن پکائے تو اس کے شورباہ کو زیادہ کر لے پھر اپنے پڑوس کے گھر والوں کو دیکھ لے اور انہیں اس میں سے نیکی کے ساتھ بھیج دے ابو غسان مسمعی عثمان بن عمر ابو عامر خزاز ابو عمران جونی عبداللہ بن سامت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ تُو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی خوش روی سے ہی ملے ابو بکر بن ابی شعباہ علی بن مسحر حفظ بن غیاس یزید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ضرورت مند حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں موجود حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے کہ تم اس کی سفارش کرو تمہیں ثواب دیا جائے گا اور اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہی کلمہ جاری کروائے گا جسے وہ پسند کرتا ہوگا ابو بکر بن ابی شعباہ سفیان بن عیاناہ برید بن عبداللہ حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال خوشبو والے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے پس خوشبو والا یا تو تجھے کچھ ویسے ہی عطا کر دے گا یا تو اس سے خرید لے گا ورنہ تو اس سے امداح خوشبو تو پائے گا ہی اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا ورنہ تو اس سے بدبو تو پائے گا ہی محمد بن عبداللہ بن کوہزاز سلیم بن سلیمان عبداللہ معمر ابن شہاب عبداللہ بن عبی بکر بن حزم عرواہ عبداللہ بن عبدالرحمن عبداللہ بن بہرام ابو بکر بن اسحاق ابو یمان شعبی زہری عبداللہ بن عبی بکر عرواہ بن زبیر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ہمراہ اس کی دو بیٹیاں تھی اس نے مجھ سے مانگا لیکن میرے پاس ایک خجور کے سوا کچھ نہ تھا میں نے اسے وہی عطا کر دی پس اس نے لے کر اسے اپنی دونوں بیٹیوں کو تقسیم کر کے دے دیا اور اس نے خود کچھ نہ کھایا پھر کھڑی ہوئی اور وہ اور اس کی بیٹیاں چلی گئیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اس حرکت کو بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور اس نے ان سے اچھا سلوک کیا تو وہ اس مرد کے لیے جہنم سے پردہ ہوں گی قطعباہ بن سعید بکر ابن مزر ابن حاد ابن زیاد ابن عباس عراق بن مالک عمر بن عبد العزیز سیداہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی میں نے اسے تین خجوریں دیں اور اس نے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک خجور دے دی اور ایک خجور کو اپنے موہ میں کھانے کے لیے رکھ لیا پھر اس کی لڑکیوں نے اس سے یہ خجور بھی کھانے کے لیے طلب کی تو اس نے اس خجور کو دو ٹکڑوں میں توڑ کر ان دونوں کو دے دیا جسے وہ خود کھانے کا ارادہ رکھتی تھی مجھے اس کی اس حالت نے متعجب کر دیا پس میں نے اس کے اس واقعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اس عمل نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اور جہنم سے اسے آزاد کر دیا امرو ناقد ابو احمد ابو بکر بن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا یہاں یہاں بن یہاں مالک ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان آدمی کے تین بچے فوت ہو جائیں اسے آگ صرف پسم کو پورا کرنے کے لئے چھوے گی ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عیناہ عبد بن حمید ابن رافع عبد الرزاق معمر زہری مالک ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے البتہ حضرت سفیان کی حدیث میں ہے کہ وہ صرف قسم کو پورا کرنے کے لئے جہنم میں داخل ہوگا اُطیباہ بن سعید عبد العزیز ابن محمد سحیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس کسی کے بھی تین بچے فوت ہو جائیں گے اور وہ سواب کی امید پر سبر کرے گی تو جنت میں داخل ہوگی ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر دو مر جائیں تو کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دو یعنی دو مر جائیں تب بھی یہی حکم ہے ابو کامل جہدری فضیل بن حسین ابو عواناہ عبد الرحمن بن اسبہانی ابو سعالیہ زکوان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول مرد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایک دن ہمارے لئے بھی مقرر کر دیں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلیم حاصل کریں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فلا فلا دن جمع ہوا کرو پس وہ جمع ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں احکام کی تعلیم دی جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے تھے پھر فرمایا تم میں سے جو عورت اپنے سے پہلے اپنے تین بچوں کو بھیجے گی تو وہ اس کے لئے جہنم سے پردہ ہوں گے ایک عورت نے کہا اور دو اور دو اور دو اور دو کا کیا حکم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دو اور دو اور دو کے لئے بھی یہی بشارت ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر عبیداللہ بن معاز ابی شعباہ عبدالرحمن بن اسبہانی ان اسناد سے بھی یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے اسی طرح مردی ہے البتہ اس میں یہ بھی ہے کہ تین ایسے بچے جو ابھی تک بالغ نہ ہوئے ہوں سوید بن سعید محمد بن عبدالعلا مؤتمر ابی سلیل حضرت ابو حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میرے دو بچے فوت ہو گئے ہیں تو کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث بیان کر سکتے ہیں جس سے ہمارے دلوں کو اپنے فوت شدہ کی طرف سے طبعی خوشی مل جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں چھوٹے بچے تو جنت کے کپڑے ہیں ان میں سے جو بھی اپنے باپ یا اپنے والدین سے ملے گا تو اس کے کپڑے کو یا اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے جیسا کہ میں تیرے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے ہوں تو وہ اس کو اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک کہ اللہ اسے اور اس کے باپ کو جنت میں داخل نہ کر دے گا عبید اللہ بن سعید یحیہ ابن سعید تیمی اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے کہ انہوں نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات سنی ہے جو ہمیں ہمارے فوت شدگان کی طرف سے خوش کر دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو سعید اشج ابو بکر حفظ ابن غیاس عمر بن حفظ بن غیاس طلق بن معاویاہ ابی زرعاہ بن عمرو بن جریر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں اللہ سے دعا مانگیں اور میں تین بچوں کو دفن کر چکی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے پھر جہنم سے ایک مضبوط بندش باندھ لی ہے آگے سند کا اختلاف ذکر کیا ہے قطعباہ بن سعید زہیر بن حرب جریر طلق بن معاویاہ ابی غیاس ابو زرعاہ بن عمرو بن جریر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ بچہ بیمار ہے اور میں ڈرتی ہوں کیونکہ میں تین بچوں کو دفن کر چکی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق تو نے پھر جہنم سے ایک مضبوط بندش باندھ لی ہے زہیر بن حرب جریر سہیل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو اسے محبوب رکھ فرمایا پس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر آسمان میں منادی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اور جب کسی بندے کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے وہ دنیا والوں کے لیے مقبول ہو جاتا ہے اور جب اللہ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں تو بھی اسے مبغوض رکھ پس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے بغض رکھتے ہیں پھر زمین میں اس کے لیے عداوت رکھ دی جاتی ہے قطبہ بن سعید یعقوب بن ابراہیم قاری قطبہ عبدالعزیز سعید بن عمرو اشعسی ابسر علا بن مسیب حارون بن سعید عید ایلی ابن وحب مالک ابن انس سحیل ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے البتہ ابن مسیب کی حدیث میں بغض کا ذکر نہیں عمرو ناقد یزید بن حارون عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابو سلمہ ماجیشون سحیل بن ابی سوالِه رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم آرافاہ میں تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گزرے اور وہ امیرِ حج تھے تو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے میں نے اپنے باپ سے کہا اباجان میرا خیال ہے کہ اللہ تعالی عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے انہوں نے کہا کس وجہ سے میں نے کہا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہونے کی وجہ سے تو انہوں نے کہا تجھے تیرے باپ کی خسم تم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنی ہوگی پھر جدیر عن سہیل کی طرح حدیث بیان کی اطیباہ بن سعید عبدالعزیز ابن محمد بن سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحیں مجتمع جماعتیں تھی جن کا ایک دوسرے سے تعارف ہوا ان میں محبت ہو گئی اور جن کا تعارف نہیں ہوا ان میں اختلاف رہے گا زہیر بن حرب کسیر بن ہشام جعفر بن برقان یزید بن عسم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرہو روایت ہے کہ لوگ چاندی اور سونے کی کانوں کی طرح کانیں ہیں ان کی جاہلیت میں اچھے لوگ اسلام میں بھی اچھے ہیں جبکہ وہ سمجھدار ہیں اور روحیں باہم جماعتیں تھی جن کا ایک دوسرے سے تعارف ہوا ان میں محبت ہو گئی اور جن کا تعارف نہیں ہوا ان میں اختلاف رہے گا عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا قیامت کب ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے اس نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے محبت رکھتا ہے ابو بکر بن عبی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب محمد بن عبداللہ بن نمیر ابن عبی عمرو زہیر سفیان بن زہیر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے اس نے کسی بڑے عمل کا ذکر نہ کیا اور عرض کیا بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے محمد بن رافع عبد بن حمید عبد ابن رافع عبد الرزاق معمر زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دیہات سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا باقی حدیث اسی طرح ذکر کی اس میں اس طرح ہے کہ اس نے عرض کیا میں نے اس کے لئے اتنی زیادہ تیاری نہیں کی جس پر میں اپنے آپ کی تعریف کروں ابو ربیع عطاقی حماد ابن زید ثابت بن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے اس نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تُو محبت رکھتا ہے انس کہتے ہیں ہمیں اسلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول تُو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تُو محبت رکھتا ہے سے بڑھ کر اور کسی بات کی زیادہ خوشی نہیں ہوئی انس نے کہا پس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے محمد بن عبید غباری جعفر بن سلیمان ثابت بن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کرتے ہیں لیکن اس سند میں حضرت انس کا قول میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بعد والا حدیث کا ٹکڑا موجود نہیں عثمان بن عبی شہباہ اسحاق بن ابراہیم اسحاق عثمان جریر منصور سالم بن عبی جعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ہم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے ہم مسجد کی چوکھٹ پر ایک آدمی سے ملے اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے یہ سن کر اس آدمی پر خاموشی چھا گئی پھر اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے اس کے لئے نمازیں اور روزیں اور صدقاہ وغیرہ تو زیادہ تیار نہیں کیے البتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت رکھتا ہے محمد بن یہیہ بن عبدالعزیز یشکری عبداللہ بن عثمان بن جبلہ شعباہ عمرو بن مراہ سالم بن عبی جعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث اسی طرح اس سند سے بھی مروی ہے قطعباہ ابو عواناہ قطاداہ ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابو غسان مسمعی محمد بن مسنہ معاز ابن حشام ابو قطاداہ انس اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے عثمان بن ابی شعباہ اسحاق بن ابراہیم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو رکھتا ہو لیکن ان تک پہنچنا سکتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھے گا محمد بن مسنہ ابن بشار ابن ابی عدی بشر بن قالد محمد ابن جعفر شعباہ ابن نومیر ابو جواب سلیمان بن قرم ابو وائل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کرتے ہیں ابو بکر بن ابی شعباہ ابو قریب ابو معاویاہ ابن نومیر ابو معاویاہ محمد بن عبید عمش شقیق حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا باقی حدیث مبارکہ گزر چکی ہے یحیٰ بن یحیٰ تمیمی ابو ربیع ابو کامل جہدری فضیل بن حسین یحیٰ بن یحیٰ حماد بن زید ابی عمران جونی عبداللہ بن سامت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو نیک اعمال کرے اور اس پر لوگ اس کی تعریف کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کی فوری بشارت ہے ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم وقیع محمد بن بشار محمد بن جعفر محمد بن مسنہ عبدالسامد اسحاق نظر شعباہ ابو عمران جونی حماد بن زید ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح ہمروی ہے ایک روایت میں ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں